فیصل آباد میں سرگودر اٹھکی دکانوں میں عورتوں کا گز کر بارداز کرنے اور خود ہی کھپڑے پھار کر بے گناہ تاجروں کو پابند سراصل ہونے والے تاجروں زرام صدیق یوسف یاکوب فیصل اجاز محمد فقیر زہیر انورد زمانت پر رہا کر دیئے گئے اس موقع پر مرکزی کلاف بوٹ اتحاد کے صدر الہاج نصیل یوسف وہرا اور جنرل سیکرٹری انجمن تاجان پنجام یا تنویر ریاض نے کہا حق سچ کی فتح ہے بے گناہ تاجر بغیر کسی جرم کے ایک ماہ بیس دن پابند سلاصل رہے جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے انہوں نے میاں لطیف طاہر ایڈوکیٹ محسن جوید اور ان تمام تاجروں کو بھی خراجے تحسین پیش کیا جنہوں نے ایک ماہ بیس دن تک اپنے کاروبار چھوڑ کر ان بے گناہ تاجروں کی مدد کی اور آج وہ دن آگیا جب یہ بے گناہ تاجر رہائی حاصل کر کے اپنے گھروں میں جائیں گے فیصل آباد میں ایسے کئی گھروں کام کر رہے ہیں جو سادہ اور شریف النفس تاجروں کو لوٹنے کے نت نئے طریقے بناتے ہیں ایسے مکروہ دندے میں ملاوی ساناثر کو بے نکاب کرنا ہر شہری کا فرض ہے فیصل آباد کے تاجروں کی وزیراعلا پنجاب آئی جی پنجاب آر پیو فیصل آباد اور سی پیو فیصل آباد سے گزاری شہر کے انہیں ناثر کی سختی سے سر کو بھی کی جائے جو چند رپوں کی خاتری شریف النفس تاجروں کی عزت کو اچھالتے ہیں اور ان پر ایف آئی آر درج کرواتے ہیں ہم وزیراعلا پنجاب اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مجرم عورتوں کے گینگ کو گرفتہ کیا جائے جو عورت ہونے کا فائدہ اٹھا کر وارداتیں کر رہی ہیں اگر ان جرائن پیشہ گھروں کی سر کو بھی نہ کی گئی تو نہ جانے کتنے تاجر ان کے ہاتھوں سے بلیک میل ہوتے رہیں گے